بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی سمندر کے ساتھ بہت سے پوری سرار کہانیاں جڑی ہیں کسی بے حد بڑے مونسٹر سے لے کر خوفناک مچھلیوں تک ایسا لگتا ہے کہ سمندر کی تاریکیوں میں آج بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے انسان نا آشنا ہی ہے ان میں سے بعض واقعات تو درست ہیں جبکہ اکثر واقعات فیک ہی ہوتے ہیں لیکن جو حقیقی واقعات ہوتے ہیں ان کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس مچھرے کے ساتھ بھی ہوا جس نے بھی سمندر میں کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر پہلے تو اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ اسے سراب دکھا رہا ہے جب اس مچھرے نے دیکھا کہ پانی پر کچھ تیر رہا ہے تو پہلے تو اسے لگا کہ یہ بچوں کے کھیلنے والی گڑیا ہے اس نے اپنے تجسس کو سیر کرنے کے لیے اس کو پانی سے باہر نکال لیا یہ شخص اس پانی میں ایک لمبے عرصے سے مچھلیاں پکڑتا رہا تھا لیکن اس کا سامنا ایسی کسی چیز سے کبھی نہیں ہوا تھا اس حقیقی کہانی کی ابتداد جیسیکا وائٹ اور اس کے شہر جوش سے ہوتی ہے جن نے چھٹیوں گزارنے کے لیے نیوزی لینڈ کے شہر مٹاٹا میں مرفیز ہالیڈے کیمپ کو سیلیکٹ کیا ان نے اس جگہ اچھا وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ اچھے وقت کے بجائے یہ جگہ ان کے لیے ایک ڈراؤنے سپنے میں بدل جائے گی یہ دونوں ملاچی نام کے اپنے ڈیر سال کے بچے کے ساتھ اس جگہ آئے اور ساحل کے بالکل ساتھ ان نے اپنا ٹنٹ لگا لیا کافی دیر گزر جانے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ اتنا وہ ساحل سمندر کے پاس بیٹھنے سے خوش نہیں تھے جتنا کہ ان کا بچہ خوش تھا حتیٰ کہ جب اس کو رات کے وقت اس کی ماں نے اٹھایا اور واپس ٹنٹ کی طرف لے کر جانے لگی تو یہ بچہ اس قدر رویا کہ اس کو چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا حتیٰ کہ روتے روتے ہی وہ سو گیا اس کے بعد ان دونوں نے ساحل کے قریب آگ جلائی اور رات گئے تک آپ اس میں باتیں کرتے رہے یہ دونوں تو صبح نہ جا گئے لیکن مقامی مچھیرہ گھس ہٹ صبح صویرے اپنی کشتی کے ساتھ اس ساحل کے قریب مچھلیاں پکڑنے آ چکا تھا اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ساحل سے اسے مچھلیوں سے بھی کئی گناہ زیادہ قیمتی چیز ملنے والی ہے اسی حسنا میں گھس کو پانی میں ایک چیز لہروں کے دوش پر اوپر نیچے تیردی نظر آئی یہ چیز اس سے کافی دور تھی اس وجہ سے گھس ہٹ اپنی کشتی کو لے کر اس کے پاس چلا گیا قریب جا کر اسے اندازہ ہوا کہ پانی میں تیرنے والی یہ چیز ایک گڑیا ہے جس کو انتہائی باریکی اور صفائی سے بنائے گیا تھا یہ گڑیا دور سے اس قدر اصل اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ گھس ہٹ کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیے بغیر رہا نہ کیا اس لئے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی اس نے اس برائے نام گڑیا کو قریب سے دیکھا اور اسے ہاتھ لگایا اس کو تو اپنے پیروں تلے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یہ ایک انسانی بچہ تھا اور گھس کو آج سمندر کی وہ تمام تر پوری سرار کہانیاں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی کافی ٹٹولنے کے بعد گھس ہٹ کو اس بچے کی نبز محسوس ہو گئی جو کہ انتہائی آہستہ چل رہی تھی اس وجہ سے اس نے بغیر وقت ضائع کیے ساحل کے جانب اپنی کشتے گھما دی راستے میں وہ بس ایک ہی بات کی دعا کرتا رہا کہ وہ وقت رہتے اس بچے تک پہنچ گیا ہو تو یہی بہتر ہے ادھر جب جیسیکہ اور جوش جا گئے تو ان کا بیٹا ملاچی ان کے ٹٹنٹ میں موجود نہیں تھا وہ رات کو لیٹ سوئے تھے اور ساتھ ہی بہت تھکے ہوئے بھی تھے اس وجہ سے انہیں اپنے بیٹے کے جاگنے کا پتہ ہی نہ چلا جو کہ چپکے سے جاگا اور اس ٹٹنٹ سے باہر نکل گیا اور یہ ان کا بیٹا ملاچی ہی تھا جو کہ گھس کو پانی میں ملا تھا اور کیا اس کہانی کا اچھا انجام ہوا یا نہیں یہ بھی فیکٹیکل کے ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری کاوشوں کا بدلہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیں ناظرین اگرامی ڈاکٹرز نے گھس کو تھوڑی ہی دیر کے بعد بتایا کہ اگر آپ اس کو کچھ ہی منٹ کے بعد پانی سے نکالتے تو آج اس بچے کا انجام مختلف ہوتا اس کے ماں باپ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ ان کا بچہ فلان حسبتال میں ایڈمٹ ہے اور اب خطرے سے باہر ہے وہ دوڑتے ہوئے اس حسبتال میں آئے اور اپنے بچے کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی وہ کس قدر اس مچہرے کے شکر گزار ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین بخوبی لگا سکتے ہیں ناظرین ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو بتایا کہ آپ کے بچے کو کوئی پرمنٹ نقصان نہیں ہوا اور اب آپ اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں اگر گس اس دن اس ساحل کے قریب کشتی لے کر نہ آتا تو اس بچے کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہوتا اور اس کے والدین کے لیے یہ بچہ ہمیشہ کے لیے گمشدہ ہی رہتا لیکن جس کی زندگی ہو اسے بھلا کون مار سکتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو بسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں